بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر ہنی لورز آج کی میری یہ ویڈیو انتہائی اہم ہونے جا رہی ہے کیونکہ ہنی بیز لورز کے لیے ہنی بیز سے ریلیٹڈ انفارمیشن بھی انتہائی اہم ہوتی ہیں مگر میں اپنی ویڈیو پہ جانے سے پہلے آپ سے اگزارش کرنا چاہوں گا کہ ہم آپ کے لیے یہ جو انفارمیشن اگٹھی کرتے ہیں بڑی مشکل سے اگٹھی کرتے ہیں مختلف جگہ سے کلیکٹ کرتے ہیں پھر آپ کے سامنے ایک پلیٹ فارم کے اوپر لے کے آتے ہیں تو آپ سے اگزارش یہ ہے کہ آپ نے میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے اس کو لائک کرنا ہے اس کے اوپر کمنٹس کرنا ہے تاکہ یہ انفارمیشن آپ جیسے ہنی لورز تک بھی پہنچ سکے تو چلیں اپنی اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ جو اس کا پہلا سٹیپ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ہنی بیز ہوتی ہیں جن کی عمر دو ہفتے تک ہوتی ہے وہ اس پروسیس میں حصہ لیتی ہیں کونسا پروسیس بھئی کہ موم بنانے کے پروسیس میں حصہ لیتی ہیں دوسرا جو اس کا سٹیپ ہوتا ہے کہ ہر ہنی بیز کے پیٹ کے نچلی سائٹ رب نے دودھوں کے چار جوڑے رکھ دیئے ہیں یہ دودھوں کے چار جوڑے جو ہوتے ہیں کس لیے یوز ہوتے ہیں میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں نمبر تیسا سٹیپ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ایک کلو گرام شہد کے لیے ایک کلو گرام موم کے لیے ان کو ایٹ کیجی شہد کی ضرورت ہوتی ہے یعنی جب یہ ہنی بیز آٹھ کلو شہد کھائیں گی تو وہ پھر ایک کلو موم کی پروڈیکشن کرتی ہیں موم کو پروڈیوز کر سکتی ہیں تو رب کا ایک اپنا نظام ہے کہ جب یہ شہد کھاتی ہیں مختلف پھولوں سے نیکٹر لے کے آتی ہیں اس کو حضم کرتی ہیں اور پھر رب تعالیٰ نے ان کے اندر ایک ایسا نظام رکھا ہے کہ ان کا جو چوتھا سٹیپ جس کو میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ تیل میں تبدیل ہوتا ہے یعنی وہ شہد تیل کے اندر تبدیل ہوتا ہے اور جب وہ تیل کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے تو پھر وہ تیل کا جو ہے نا اخراج وہ ان آٹھ سراخوں سے ہوتا ہے جیسے میں نے کہا تھے غدودوں کے چار جوڑے ان چار جوڑوں میں آٹھ سراخ ہوتے ہیں تو ان کا کام یہی ہے غدودوں کا کہ وہاں سے وہ تیل کا اخراج ہوتا ہے وہ آٹھ سراخوں سے نکلتا ہے ظہری بات ہے جب تیل ہے تو تیل جب نکلے گا تو اس کو جمنا ہوتا ہے اس کے جمنے کے پروسیس میں یہ مختلف قسم کی کارکرگی کا مظاہرہ کرتی ہیں یعنی مختلف سمتوں کے اندر اپنے تیل کو اپنے پروں کو ہلاتی ہیں تاکہ تیل جم سکے پھر اس کے بعد انہوں نے کیونکہ اس تیل کو نکال کے اس کنڈیشن کے اندر لے کے آنا ہوتا ہے کہ وہ استعمال میں لائے جا سکے تو استعمال میں اس کو لانا انہوں نے کیسے لانا ہے جی کہ وہ اپنی پچھلی ٹانگوں کے اوپر وہ جو تیل ابرک کے دانوں کے برابر اس کو پتوں کے برابر کر دیتی ہیں وہ ابرک کے پتوں کو پچھلی ٹانگوں میں سے اگلی ٹانگوں کے اوپر لے کے آتی ہیں پھر اگلی ٹانگوں میں سے موں میں پکڑتی ہیں اور مطلوبہ جگہ کے اوپر اس کو لگاتی ہیں یعنی چھتے بناتی ہیں اپنے موں کے چھتے تیار کرتی ہیں سبحان اللہ کیسی اللہ کی حکمت ہے کیسا ایک نظام ہے اللہ ہم کہہ سکتے ہیں فابی ایہا لا ربکماتو قذبان اس کے لیے موضوع درجہ حرارت جو ہوتا ہے وہ ہمارے اس میں ہوتا ہے جی انتیس سے چھتیس ڈگری سنٹی گریٹ یا رکھیں کہ ان کا جو ہائیو ہوتا ہے اس کے اندر موضوع درجہ حرارت انتیس سے چھتیس ڈگری سنٹی گریٹ ہونا چاہیے زیاری بات ہے سردیاں بھی ہوتی ہیں گرمیاں بھی ہوتی ہیں لیکن وہ اپنے اس ٹیمپریچر کو یعنی روم سمجھ لیں جو ان کا ہائیو ہے روم ٹیمپریچر کو برقرار رکھتی ہیں مختلف طریقوں سے اس کے اوپر میں نیکس ویڈیو بناوں گا کہ وہ کیسے اپنے اس ٹیمپریچر کو برقرار رکھتی ہیں جو خالص موم ہوتا ہے اس کی رنگت سفید ہوتی ہے مگر وقت کے ساتھ ساتھ اس کی رنگت تبدیل ہوتی رہتی ہے اور بلاخر جب وہ پرانا ہو جاتا ہے تو اس کی رنگت سفید ہوتی ہے اور نمبر دس والا پائنٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ زیرو پائنٹ نائن فائف اس کی جو سکلے نوئی ہوتی ہے اور اس کی کسافت تران میں 0.93 ڈگری سے لے کے 0.98 ہوتی ہے اس کی کسافت ہوتی ہے نمبر 11 آپ یہ دیکھیں بھائی کہ جو اس کا ہوتا ہے خشبو ہوتی ہے موم کی تو وہ خشبو بالکل شید جیسی ہی ہوتی ہے کیونکہ یہ شید سے ہی پروڈیوس کیا جاتا ہے خشبو اس کی وہ شید جیسی ہوتی ہے اور اس کا جو ذائقہ ہوتا ہے وہ مقصود ہوتا ہے اب اس کا جو پگلنے کا درجہ حرارت ہوتا ہے وہ 62 سے 65 ڈگری سنٹی گریٹ ہوتا ہے جب یعنی جو اصل موم ہوتا ہے جو اوریجنل کنڈیشن کے اندر ہوتا ہے وہ 62 سے 65 ڈگری سنٹی گریٹ کے اوپر پگل جاتا ہے اور جو خالص موم کی پیچان ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے جی کہ یہ پانی کے اندر حل نہیں ہوتا جیسے آپ کہہ سکتے ہیں ٹھنڈی الکول میں قدر حل پذیر ہے جبکہ اڑنے والے تیلوں کے اندر جن میں کلورو فارم ہے ایتھر ہے کارمن ڈائی سلفائیڈ ویرا ان کے اندر یہ مکمل طور پہ حل ہو جاتی ہے موم تو یہ کچھ ایسے پوائنٹ تھے جو میں نے سمجھے کہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں اور آپ سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے میرے ان پوائنٹس کو اس انفارمیشن کو دوسروں تک پہنچانا ہے پلیز آپ ہمیں فیس بک کے اوپر اسی طرح انسٹرگرام کے اوپر ٹویٹر کے اوپر فالو کریں ہمارا ہر جگہ کے اوپر سیون ایٹ سکس ہنی لورز کے نام سے یہ اکاؤنٹس ہیں تو آپ نے ساتھ ساتھ ہمیں کمنٹس بھی کرنے ہیں لائکس بھی کرنے ہیں شیئر بھی کرنے ہیں ہماری انفارمیشن نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ